بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوٹ سیکریٹس تو آج ہم بنائیں گے شوارمہ ایک نئے سٹائل سے ایک نئے انداز سے تو جس کے لئے ہمارے پاس شمرہ مرچ ہے کٹا ہوا دھنیا ہے بون لیس چکن ہے اور ہری مرچیں بھی ہیں تو چلیے بسمیلہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے گیس پر رکھا ہے کڑائی کو اور فلیم آن کرنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے جسٹ ایک ٹیبل سپون ککنگ آئل اور ویڈیو دیکھنے کے ساتھ آپ سب سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیا کریں تو اس میں ہم نے ڈال دیا ہے ایک ٹیبل سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ اور یہاں پہ اس کو ہم نے اچھی طرح سے آئل کے اندر فرائی کر لینا ہے تو یہاں پہ اگر آپ فریش ادھرک لیسن کا پیسٹ یوز کریں گے تو بڑا اچھا ہوگا تو تھوڑا سا گولن کلر آنچانے کے بعد اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے یہ ہمارے پاس ہے پانچ سو گرام بون لیس چکن یعنی کہ ادھا لوگ کے قریب ہے یہ تو اس طرح سے کیوبز میں کٹیں اور تین سے چار منٹ کے لیے اس کو اچھی طرح سے ادھرک لیسن کے پیسٹ کے اندر آپ اس کو بھون لیں اور یہاں پہ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ دیکھئے ایک ٹی سپون ہمارے پاس ہے تکا مسالہ تکا مسالہ ڈالنا ہے اور اس میں کوئی سپائسز نہیں جائیں گے تو تکا مسالہ ڈالتے ہی آپ چک کریں اچھا یہ ہوم میڈ تکا مسالہ ہے جس کا ویڈیو میں اپلوڈ کر چکی ہوں اور اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھا تو آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اب اس میں ہم ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون چلی سوس اور دو ٹیبل سپون اس میں ہم ڈالیں گے سویا سوس اور دو ٹیبل سپون ہی اس میں ہم ڈالیں گے وائٹ وینیگر یعنی یہ سرکہ اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تو بننے جا رہا ہے آپ کا بہت ہی مزیدار ہوم میٹ شوارما جو کہ آپ کو باہر کے بزار کے شوارمے سے بہت ہی زیادہ اچھا لگنے والا ہے تو دھکن دے کے اس کو پکنے دیں گے تو چار سے پانچ منٹ کے لیے دھکن دے کے ہم نے میٹ کو یہاں پہ گلال لیا ہے اور یہ دیکھئے اب تھوڑا سا فلیم ہائے کر کے اس کے اندر جو سوس ہے بھی اس کو ہم نے ڈرائی کرنا ہے اور ساتھ ہی اب اس میں ویڈیوٹیبلز ایڈ کریں گے تو ایک میڈیم سائز کا کٹا ہوا پیاس تھا وہ ڈال دیا ایک میڈیم سائز کا کٹا ہوا ٹرمارٹر ہے وہ ڈال دیا اور ایک ہاف شملا مرچ ہے چوپ کی ہوئی وہ ڈال دی اور یہ ہے اس میں ہرا دھنیا ایک ٹیبل سپون تو اس طرح سے چکن اور ویڈیوٹیبلز کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور ان کو آپ نے پکانا ہے چار سے پانچ منٹ کے لیے اور فلیم اس کا آپ ہائے ہی رکھیں گے اور ایک ہری مرچ بھی اس میں ہم کٹ کے ڈال دیں گے کیونکہ مرچ مسالے والی کسی بھی چیز میں جب تک ہری مرچ نہیں ڈالیں گے اس کا ٹیسٹ نہیں آتا مزہ نہیں آتا اور یہ زیادہ کڑوی بھی نہیں ہوتی بڑے والی موٹے والی ہری مرچ ہے تو فلیم آپ چاہ کر رہے ہیں اس طرح سے آپ نے ہائی فلیم رکھنا ہے تو اس طرح سے مکس کرتے جانا ہے آپ نے یہ دیکھئے اس طرح سے اور یہاں پہ اب اس کا جو پانی ہے جو یعنی کہ سوس ہم نے ڈالے تھے وہ ڈرائے ہو چکے ہیں اب یہ کمپلیٹ ہے اور دوسری سائٹ پہ گیس پہ رکھا ہے طوے کو اس پہ ہم ڈالیں گے تھوڑا سا کوکنگ آئل تو یہ دیکھئے یہ ہمارے پاس ہے شوارما ڈان بریڈ ٹھیک ہے ڈان بریڈ کا یہ شوارما ہے جو کہ آپ کو بہت آسانی سے یہ بریڈ کسی بھی سٹور سے مل سکتی ہے تو تھوڑا سا آئل ڈالیں گے ہم تبے کے اوپر ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا ہے ہاف ٹی سپون سے بھی کم ہے تو یہ جو ہمارے پاس ڈان بریڈ کے شوارما بریڈ ہیں ان کو ہم نے اچھی طرح سے تبے کے اوپر سیکھ لینا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے تو ایک سائٹ اس کی کچھی ہوتی ہے ایک سائٹ تھوڑی سی اس کی پکی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے اس کو سائٹ پہ ہٹ آئیں گے اور اسے آپ نے بہت سلو فلیم پہ آپ نے اس کو پکانا ہے یہ بڑی جلدی پک جاتا ہے اور بہت جلدی اس پہ کلر آ جاتا ہے ٹھیک ہے ہائی فلیم نہیں کرنا اور اس کو چھوڑ کے سائٹ پہ بھی نہیں جانا ادروائز یہ جو بریڈ ہے یہ جل جائے گی ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے بریڈ اچھی طرح سے ہو چکی ہے اس کو ہم نے اتار لیا ہے اب ہم اس کی پریپیشن کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کا جو بہت ہی مزیدار ہوم میڈ شوارمہ ہے وہ تیار ہوگا تو اس طرح سے اب ہم ایک خالی پلیٹس لیں گے تھوڑی سی سیٹنگ ہو جائے ساتھ میں تو اس طرح سے ایک بریڈ کو ہم لیں گے اسے پلیٹ میں رکھیں گے اور اس کے اوپر ہم لگائیں گے جو ہمارے پاس ہے ٹرمیٹو کیچپ تو کسی بھی بریڈ کا آپ کے پاس کیچپ ہو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے پوری بریڈ کی اوپر آپ نے کیچپ کی جو ایک لیر ہے آپ نے وہ لگا دینی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو اب ہم نے چکن تیار کی ہے یہ آپ اس کے اوپر ڈالیں گے اس طرح سے اور اس میں اتنے مزے کی خوشبو آ رہی ہے اتنی تکا مسالہ جو ڈالا ہے بہت ہی اچھا ہے اس میں سے اروما اور خوشبو ذائقہ سب کچھ آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اور اب ہم لیں گے ایک چھوٹی سی لکڑی کی سٹک یہ دیکھئے اس طرح سے اور اس کو ہم نے اس طرح سے اس میں ڈال کے اس کو فکس کر دینا ہے ٹھیک ہے اب اسی طرح سے ہم ایک جو دوسرے والی بریڈ ہے وہ لیں گے اور اس کو بھی اس طرح سے ہم نے پہلے اچھی طرح سے پہلی لیر لگانی ہے اس کے اوپر کیچپ کی اس کے بعد چکن پھر اس کی فولڈنگ اور پھر اس کو آپ نے پین اپ کر دینا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اچھی طرح سے یہ فکس ہو چکا ہے اور اس کو اب ہم کریں گے سائیڈ پہ اور آپ سب لوگوں کا تھینکیو سو مچ آپ لوگوں کے پیار کا آپ لوگوں کی محبت کا آپ لوگوں کے اچھے اچھے کومنٹس کا جتنا بھی تھینکس کروں وہ کم ہے تو اسی طرح سے سارے شورما تیار کر کے آپ کو دکھاتے ہیں ان کی فائنل لک تو یہ لیجئے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا ہوم میڈ شورما بن کے تیار ہے جو کہ بزار کے شورما سے بہت زیادہ ٹیسٹی ہے ہیلوی ہے اور گھر کی ساری فریش چیزیں ہم نے یوز کی ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر سارے سوسز آپ کے سامنے ڈلے ہیں ویجیٹیبل فریش ہیں دھولی ہوئی ہیں چکن آپ کے سامنے بلکل ہیلڈی اور ساف ستھرا ہے تو اس طرح سے کوشش کیا کریں کہ اس طرح کی سبھی چیزیں آپ گھر پہ بنائیں خود کھائیں اپنی فیملی کو کھلائیں اگر گھر میں چھوٹے بچے ہیں تو ان کے لیے آپ خود سے بنائیں تو باہر کی ایسی چیزیں کھانے سے تھوڑا سا آپ وائٹ کیا کریں یہ ہیلڈی نہیں ہوتا بزار سے کھانا تو گھر پہ بنائیے کھائیے انجوائی کیجئے اور گھر آپ کو لگے کہ آپ نے آج کے ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے تو اسی بات پہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی